جی اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیری سے ہوں گے دوستو میں آپ کے ساتھ ایک کل کا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کل مجھے کال مصول ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب بینس ہے اس کو چیک کرنا کہ وہ پراغنٹ ہے ایک نام پراغنٹ یعنی کہ پنجابی زبان میں کہہ لیں کہ بینس چیک کرنی ہے کہ کھالی ہے کہ گھبن تو جب میں گیا تھا ہمارے پاس ہی گئوں گا در گیا تھا جب میں نے اس کا پراغنسی ڈائی گروز چیک کیا تو وہ بینس کھالی نکلی یعنی کہ وہ پراغنٹ نہیں تھی تو جو مالک تھا بینس کا وہ ایک بیوہ عورت تھی یعنی کہ اس کا جو خامد تھا وہ فوت ہو چکا تھا تو جب میں نے اس کو یہ بتایا کہ تمہاری جو بینس ہے وہ کھالی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسوں آگئے تو جب میں نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے کیا مادرہ تو اس عورتیں مجھے بتایا کہ یہ بینس میں نے ایک لاکھ پچھنوے ہزار میں لی گیا ایک منت پہلے اور جس سے میں نے بینس لیا اس نے کہا یہ دو مہینے کی گبن تھی یعنی کہ دو مہینے کی پراغنٹ تھی لیکن آج میں نے اس کو چیک کیا تو یہ کھالی ہے یعنی کہ اب اس کو تین مہینے مکمل ہو چکے تھے تو جو عورت تھی وہ بیوہ تھی اور اس کا جو بیٹھا تھا وہ تقریبا کوئی بارہ تیرہ سال کا اس کا ایک بیٹھا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسوں آگئے کتنا برا یعنی کہ اس کے ساتھ فرار ہو گیا تھا اس نے وہ بینس ایک لاکھ پچھنوے ہزار میں میں لی تھی یہ عید کے پاس اس نے ایک دو بچہ تھا اس کے پاس وہ سیل کیا تھا تو چھوٹے چھوٹے میں بچے کہتے تھے پالے تھے تب یہ میں نے سیل کیا تھا اور ایک گائے تھی وہ گائے دودھے تھی اس کے دودھ یعنی کہ بیچ کر گل کا سلسلہ چلتا تھا لیکن وہ گائے بھی سیل کی تاکہ میں یہ بینس میں وہ لے سکوں لیکن بینس بھی وہ اس کے ساتھ فرار نکلی پہلے وہ بینس دو تین کلو دودھ دیتی تھی اب وہ ڈیڑ کلو کے آگئی تھی تو اس نے سوچا کہ چیک کیوں نہ کرالو تو بہت ہی بڑا فرار ہو گئے وہ بیوہ عورت تھی جب اس کی آنکھوں میں آنسوں آیا تو یہ کین کرے ایسے لگا جیسے دل پہ کسی نے زور سے ہتھوڑا مارا بلکل یہ میری آنکھوں میں آسوں آنکھتیں میں بھی حیران تھا یار کتنا بڑا دوکہ اس عورت کے ساتھ کیا تھا ایک تو وہ بیوہ عورت اوپر سے اتنا سا افراد اس کے ساتھ تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی جانور لے ہیں تو گبن یا پرگنٹ جانور لینا ہو تو اس کا ڈائیگنوز لازمی کروائیں نہیں تو کہتے ہیں اگر ڈائیگنوز ہو چکا ہے پھر بھی جس ڈاکٹر نے ڈائیگنوز کیا آپ اس سے لکھوا لیں رسید بنا لیں کہ یہ اتنی مینے کی پرگنٹ ہے ایک یا دو مینے اوپر نیچے ہو جس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ کنفرم کر لے کہ جانور گبن ہے کہ کھا لی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو جانور سیل کرتے ہیں وہ بھی جانور کی پوری حقیقت بتایا کریں یعنی کہ اس کے پیچھے کچھ رازن رکھا کریں اگر اس میں کچھ ایب ہے تو بتائیں اگر نہیں ہے پھر بھی اس کو بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ ہے میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں میں جو آپ کو فارمگر ویزٹ کرواتا ہوں وہاں پہ ایک ہم ان کو چچا چچا کہتے ہیں وہ آتے ہیں ادھر لڈن کی سائیڈ سے ہے بورے باری کی سائیڈ ہے لڈن یعنی گوہ وہاں سے آتے ہیں ادھر آنکہ وہ اپنی بین سے سیل کرتی ہیں ان کے مزے کی یہ بات ہے کہ جب وہ بین سے یعنی کسی کو سیل دیتے ہیں تو وہ اس کی سب جتنا کوئی ایب ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں یہ پچھلے دنوں کی بات تھا انہوں نے ایک بین سے سیل کی تھی تو ان کے گھر جا کرنا دوسرے گھر جنہوں نے لی تھی ان کے جو تھان تھے وہ خراب ہو گئے تھے یعنی کہ تھان جو تھے وہ پھوٹ گئے تھے زخم آگئے تھے تو وہ دوبارہ یعنی کہ شکایت کرنے کے لیے فارم پر گئے تو اس چچے نے کہا میں دعا کر دیکھوں گا اور دیکھا تو وہ بین سے انہوں نے دو لاکھر میں یعنی نبے ہزار پی میں یعنی کہ ان کو دی تھی تو انہوں نے کہا جنون نہ لے لیں یا پھر ہمیں بینس دے پٹھے اپنے پیسے لے جائیں وہ انہوں نے در سے بینس لے آئے تھے ان کو دو لاکھ نبے دے دیا تھا تو جب میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا تھا انہوں کا ترقیبن کوئی تین اکھ ہزار پی آیا تھا اس کا ٹریٹمنٹ تو انشاءاللہ کوئی دست کے دینے بعد وہ بینس پھر ٹھیک ہو گی تو اس کے بعد وہ بینس تین لاکھ تیس ہزار پی میں بیچی یعنی کہ چالیس لاکھ اتنا دیکھیں یعنی کہ ایمانداری جو چیز ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور بچت م میں وہ آپ کو ملے گا لیکن کسی کے ساتھ دو کافرات کر کے بلکل بھی نہیں یعنی کہ کتنے کے دن یعنی کہ جو اس نے پیسے لے کتنے دن کھا لے گا ایک منت کھا لے گا دو منت کھا لے گا تین منت کھا لے گا ختم تو ہو جانے پیسے پر کسی کا یعنی کہ اعتماد نہ تو رہے جنور سیل دینا اس کو ساری بات سچ بتائیں کس کے ساتھ دو کافرات نہ کر کے مجھے اس عورت کی ابھی بھی یعنی کہ وہ ہی اس کے آنسوں مجھے یاد آتے ہیں کہ یار کیا اس کے دل پ اتنا برا فراد ہے ابھی اوپر سے بیوہ گائے تھی وہ دودھ دیتی تھی ٹھیکا اس نے دودھ دینا باندھ کر دے چلو کہ اس کو سیل کر کے ہی یہ بیعث لے لیتی ہوں چلو اس کی بیعث کے دودھ کی پرافٹ بھی اچھی ہے اتنا برا یعنی کہ اس عورت فراد ہوا ہے تو آپ لوگوں سے گزارشہ کے ایسا فراد سے بچیں اور نہ کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکت کیجئے گا لائک اور شیئر کیجئے گا دعوں میں یاد رکھیے گا جی اللہ حافظ